ہلو اپنے بھائیوں کی سٹوری بتائی گئی ہے جو کہ مووی میں پولیس والے رہتے ہیں ان کا کیریکٹر بہت زیادہ بھولا اور انوسنٹ بتایا گیا ہے جہاں پر ٹائگر شروف کو ایک ایز فائٹر اور باغی کی طرح بتایا جا رہا ہے اور اس مووی میں انلیمیٹڈ ایکشن ہے اور سٹوری بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ وکرم کو ایک کام کی وجہ سے سیریہ جانا پڑتا ہے سو وہاں پر ان کا جو سامنا ہوتا ہے ٹائگرزم سے ہو جاتا ہے سو سیریہ میں ایک نہیں سو نہیں بلکہ پورا سیریہ جو کہ ٹائگرزم سے بھرابہ رہتا ہے وہاں پر وکرم بھرس جاتے ہیں سو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے رونی پوری دنیا پوری کائنات ایک کر دیتے ہیں جو کہ میں سے نہ کسی میلٹری نہ کسی فورس کے ساتھ بس اکیلے ہی نکل پڑتے ہیں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اور جیسا کہ مشین گن سے کار سے ہیلیکاپٹر سے ان سب سے لڑتے ہوئے وہ اپنے بھائی کو بچا رہے اور ساتھی اس میں ریموٹ ایسوسہ نے ریس تری نکالی تھی ویسے یہ احمد خان نے اس باغی تری کو نکالا ہے سو زیادہ پبلک یہی بول رہی ہے کہ ڈی فور ڈائنس ہے تو ڈی فور ڈائریکٹ مووی کر سکتے ہیں بولکہ ڈائریکٹر سمجھ رہے ہیں لیکن ڈی فور جو پبلک کو دھوکہ مل رہا ہے وہ پبلک تو بہت زیادہ پریشان ہے سو وہ یہی ورنہ آشکل کے جو کوریوگراثر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی مووی بنا کے ہمیں ڈائریکٹ کر کے دیں گے سو ایسا پبلک کا ریو آ رہا ہے آئی ایم ڈی 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 والوں نے تو اس کو ٹائن آٹ آف 3.4 دیا ہے اور آج کا تو ریو پبلک ریو تو 5 آٹ آف 2.5 ملا ہے اس کو مووی کو زیادہ اس مووی میں سانگ کی بات کی جائے تو جیسے کہ دس بہانے do you love me اور بھانکس یہ جیسے جو بھی سانگ سے اس میں باغیتری میں پورے ریمکس سانگ سے ایک بھی اوریجنل سانگ آپ کو اس مووی میں نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ریویوز ہیں وہ بھی کم آ رہے ہیں یہ بھی ایک نیگیٹیف پوائنٹ بول سکتے ہیں سانگ کی وجہ سے سانگ جو بھی تھے سب ریمکس تھے اگر کچھ یونیک سانگ ہوتا تو پھر بھی کچھ بول سکتے تھے اور اس میں شردہ کپور کی بھی زیادہ کچھ ایکٹنگ بتا ہی نہیں گئی ہے بس بہت ہی کم رول رکھا گیا ہے اس مووی میں اور ایکشنز کی بات کریں تو ایکشنز اس میں انڈیمیٹڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ٹائگر شروف کا جو ایکشنز ہے کار سے شنگن ایکشنز دیکھ کے تو آپ کو سلمان خان کے ٹائگر مووی یاد آجے گی وہ مووی اور ساتھ ہی اس مووی سے ریلیٹڈ کی جائے تو خاص مووی بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ کو زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نے پڑے گی اس مووی کو سمجھنے کرنے کے لئے تو اگر آپ ٹائم پاس کے لئے یا بس چلوٹ کے لئے اگر آپ جا کے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو اور ساتھی ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بار آپ ہولی اپنے فیورٹ یوٹیوبر جیسا کہ بھوپا فیم اور آشی چینسران کے ساتھ منانا چاہتے ہو ساتھ آپ انہوں کے ساتھ ہولی منا سکتے ہو وہ کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں جو یہاں وی میٹ اپ جو کہ گوگل پلے سٹور میں وی میٹ اپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بھوپا آشی چینسران کی شورٹ مووی آنے والی ہے آرٹ مارچ کو آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو آپ دھیر سارا ڈاؤنلوڈ کرنا نہ پھولے اگر آپ چاہتے ہو کہ اس بار ہولی آپ کی بہت زیادہ دمدار ہو شاندار ہو وہ بھی بھوپا آشی چینسران کے ساتھ جو کہ اس شورٹ مووی میں کرنے والے ہیں اپنے فائٹ کرنے والے ہیں جو کہ اصل ہولی باز ہونے والی ہیں دونوں کے بیچ میں اگر آپ ڈینسر ریلیٹڈ اگر کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ویمیٹ میں سپنا چاہدری تھیم سپنا چاہدری تھیم دیکھ سکتے ہو اور کوئی میری یہ ریویو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کرو شیئر کرو سبکرائب کرو میں آپ سے ملوں گے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بی پیشنس بی لب یارسیلف ٹیک کیر اور ہیپی اولی ڈینس بید ممکس ڈینس